صدا وسدہ روے تیرا دوارا گوڑ پہ جائے صدا وسدہ لا جیتے ہوندہ غریباندہ صدا وسدہ روے تیرا دوارا گوڑ پہ جائے صدا وسدہ لا جیتے ہوندہ غریباندہ صدا وسدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدا وسدہ والدہ واللیل ذا سجا ما وض دا اکر ربك ورم قنا طا وسدہ طا وسدہ ورم 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 دا اکر صدا وسدہ موسیقی 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 الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا سمیعا بسیرا والسلام 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 نبیه ورسول حامدا احمدا بشیرا ونزیرا وعلا موسیقی 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 یسلونالنبی یا ایجوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ باوات بلند پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصہ بکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصہ بکا یا محبوب اللہ اللہ رب العزت مالی کے کل خالی کے کل رازی کے کل وعدہو لا شریق دی حمد و سنات و بعد لا داداد درود و سلام با حضور سرواری کونے سید الانبیاء امام الانبیاء جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ پاک دے اندر حدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہیت ہی واجب الاخترام دوستو بزرگو بھائیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجدہ جمعہ در مبارک جس دیاں با برگت گھڑیاں اور آپ ادرات مسجد اندر حاضروں دعاہِ خالقِ قینات سب دوستاد آنا اللہ اپنی بارگائج قبول فرمائے حضراتِ مطرم اہلِ سنت اہلِ جنت اچھیا خوسبان اللہ اہلِ سنت حضور نال محبت بھی کر دیں اور سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دیں ہر عدادہ عدب بھی کر دیں ان کر کے آنکھو اہلِ سنت محبت والے نے نالِ عدب والے نے نالِ عدب والے حضور دی ہر نسبتِ نال اہلِ سنت محبت کریں دیں حضور دی ذات دی باری آئے اہلِ سنت حضور نال محبت بھی کریں دیں حضور دا عدب بھی کریں دیں حضور دی امہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں اب بے دی باری آ جائے اہلِ سنت محبت بھی کریں دیں نالِ عدب بھی کریں دیں حضور دی عال دی باری آ جائے حسن و حسین دی باری آ جائے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ددہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتی ذات دی باری آ جائے اہلِ سنت عدب بھی کریں دیں نالِ محبت بھی کریں دیں امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں عزواج دی باری آ جائے کتنا سچا تے سچا مسئلہ کے اہلِ سنت دا انہیں ٹھر گیا کو سبان اللہ حضور دی ازواج دی باری آ جائے تو اہلِ سنت سرکار دی ساری ازواج ساری امہات المومنین دا عدب بھی کریں دیں نالِ حضور دی ازواج لعالم محبت بھی کریں دیں اور حضور دی اصحاب دی باری آ جائے ایک سہابی نہیں دو سہابی نہیں ترائے سہابی نہیں چار سہابی نہیں پانچ سہابی نہیں جتنے حضور دی صحابہ کبلا بڑی توجہ دا تالیبہ اہلِ سنت حضور دی سارے سہابہ دیں غلام ان محبت بھی کریں دیں نالِ عدب بھی کریں دیں اہلِ سنت اہلِ سنت او سچا تے سچا مسئلہ کے حضور دی امت دے اندر ہر ولیدہ عدب کریں دیں حتہ کے قبلہ اسحانہ کی دیں ازواج پرال ورائے کھل گیا کو زبان اللہ حضور دی صحابہ پرال ورائے حضور دی جنابی والا اہلِ بیت پرال ورائے حضور دی اپنا مقام پرال ورائے اہلِ سنتا کی دیں جس سبزی دے نال حضور محبت کی دیے جس سبزی کو لجپال لبی نے پسند فرمائے اہلِ سنتا تو اوندے نال بھی پیار کریں دیں دیکھو نا سبزیت بہو وریا وریا قیمتی قیمتی سبزی عالی عالی سبزی جائے میں لے قدو دیواری آوے لے ہر کے آنکھ سبان قدو دیواری آوے لے قدو آشک کناہ اے نہیں آدھے کہ آج قدو پک گئے کہ آدھیں قدو شریف پک گئے میں آکھے حضرت جی ایک قدو شریف کہہ ملے ویر پہ کلو ملویندہ ہے کہہ ملے تریر پہ کلو ملویندہ ہے لیکن بھنڈی توری اے ڈیڑ سودہ بھی کلو ہندہ ہے کہ آئے نہیں آکھے آج بھنڈی شریف پکیئے قدو دیواری آوے تکیہ آکھ دیا قدو بھنو قدو شریف پک گئے پتہ نہ کیا جیڑی سبزی لجبال نبی نے زیادہ پسند فرمائیے اہل سنت اوڈا بھی عدب کرے اوڈا بھی پھر بڑی توجہ طلب باتیں تمام مفتی آنے کرام دا اے متفق کا فیصل ہے ہر مفتی چاہے جس مسئلہ کلال تعلق رکھ دائیں آدھے حضرت جی یہاں بندہ قدو شریف کو آنکھے میں کوئی چنگا نہیں لگ دا ایک کو میں چنگا نہیں جان دا اوہ بندہ تہرہ اسلام تو فارق تھی مانتے خطرے چاہویں میں ایک حضرت جی اے تے قدو شریف اچھیا خوصوان اللہ آج اصا گل کرنی ہے یار غار دی اگلا جمعہ انشاءاللہ بیٹی دی شان تے میں انشاءاللہ عرض کرنگا آج حکم ٹھیک ہے کہ یار غار دی گال سناؤ چونکہ یار غار دا مہین ہے اچھیا خوصوان اللہ آئیے دوست آنے مہتر بڑی توجہ دا آلے باہل سنت حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے ہر آداد لال قبلہ محبت بھی کریں لال عدب بھی کریں آج جناب والا جناب تے سامنے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم دے یار غار حضور صلی اللہ وآلہ وسلم دے یار مدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطالہ اللہ آپ دیا گلہ کرنی ہے آپ کی شان بیان کرنی ہے آپ دا مقام بیان کرنی ہے بڑی توجہ دا علیمہ مدینے والا مستویٰ وی صدیق آخدہ اچھیا خصوان اللہ اللہ صرف تونی صدیق آخدہ رب وی صدیق آخدہ مدینے علی مستویٰ وی صدیق آخدہ آخدہ بڑی توجہ دا لے بابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک کون ابو بکر صدیق بڑی محبت سمات کر بڑی پیار سمات کر لجبال بی مختار لبی را حال تک جناب ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں پڑھا حضور دی غلامی دے اندر نہیں آئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ دیا صدامہ کی بلا بلاند نہیں کی دیا پڑیا پڑیا کتاب اندر مجود ابو بکر صدیق کلمہ پڑل تو پہلا بھی حضور دے یار نے حضور نال یاری محبت پیار اور آپ تجارت کر دے مکہ چو شام وال دوسرے ملکہ اندر کربار وسی کربار آبد ہک دفعہ مکہ چو شام وال کربار باست جا رہے ہیں اور یہ ذہن چرکھنا ہے کہ سائن ابو بکر حال حضور دا کلمہ تجارت باست ویندے پین رست جھک بابا بیٹھے جہن دی عمر تقریباً ساٹھے چار سو سال ساٹھے چار سو سال دا بابا حضرت ابو بکر صدیق سائن آندھے پین باب دی جیہن نظر پین یار غار تھے بابا اپنے حجر چھو باہر نکل کے ہاتھ بن کے کھلو گیا جیہن حضور دا یار قریب آیا تو باب آدھے اے آوان آلے آ تیدا نا ابو بکر تی نہیں تیدا نا ابو سائن ابو بکر فرمائے دی میں بڑا حیران تھی گیا پہلی ملاقات اے بابا میرا نام ہی جان دے آئیے دوستان مہدرم بڑی توجہدہ دالے با جیپان لبید غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک بنا پہلی ملاقات اس باب دی نال ساڑھے چار سو سال تیرا نام ابو بکر آف فرمائے دی بابا پہلی ملاقات تُو میرا نام جان دے او بابا نام ابو بکر صرف تیرا نام میں تیرے ابو دا نام جان دا با تیرے ابو دا نام جان دا تیرا نام جان دا بڑی توجہدہ طالبان ابو بکر فرمائے دن بابا پہلی ملاقات تے تُو میرا نام جان دے میرے ابو دا نام جان دے او بابا کھن لگا ابو بکر اتھا بہی وال آج تیرے لال بڑیاں گل کرنی سب شام میں کتاب دے اندر تیریا طریفہ پڑ دا سا آگ کی بلا پڑی توجہدہ طالبان یار غار نو بابا یا خل گا اے نوجوانا تیری شان تھوڑی نہیں تیرا مقام تھوڑا نہیں اے ابو بکر پچھلیا کتاب دندر مجود مکہ دندر ایک نبی آئے امت امت بخشان والا آئے گا امت پہلا یار ابو بکر ہوئے گا اے پیار ابو بکر اے ترات اندر مجود تُو اتھا بی بڑی توجہ دا لے با ابو بکر سائی بے گئے بابا اندر گیا ترات لے کے آیا اتر ابو بکر چیرہ بابا بیکھ دے اتر ترات پڑ دے بابا بڑا حرال ہو گیا آدھے بابا حضرت ابو بکر حرال ہو گئے فرمان دے بابا تیری سمجھ نہیں آن دی اتر ترات پڑ دے اتر میرا چیرہ بے لے اتر ترات پڑ لے اتر میری آن کھا بے لے او بابا کہن لگیا آئی پیار ابو بکر اس ترات اندر تیری شال مجود نے اس ترات تیری تیری تری طریف مجود نے تیرا مقام مجود ساٹھے چار سال سال دا بابا کہنا گیا ابو بکر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ تی نہیں پڑھ لیکن اس ترات مجود ایک راز دی گال بابا او راز دی گال فرما او راز دی گال یا تیر ابا جان دے یا تیری امہ جان دی ترات مجود دے میں جان نا ہے راز دی گال تو میں دس نہیں بابا نے جو انہی گال کی تی ابو بکر سائی فرما میں ضرور دس آن پچھو کیڑی گال وہ ساٹھے چار سال سال دا بابا جی دا نا ازدہ کے آن دے ابو بکر اس ترات اچ مجود تی ران تے کالا تے لے تھر کیا کو سبان اللہ ابو بکر سائی بڑے حیران ہو گئے اللہ اکبر کہ اے ران یا میرا ابا جان دے یا میری ماں جان دی یا میری ران تے کالا تے لے میں جان دا اس بابی نوکی میں پتہ لگ گئے میری ران تے کالا تے لے جو بابو بکر سائی حیران ہوئے بابا دے اے نوجوان حیران نہ تھی یہ تو کوئی گل نہیں اس وڑیا وڑیا گل نہ تہیرے بارے اس خورا تے لکھی آنے آئیے دوست آل مہتر بڑی توجہ داد آل بابو بکر صدیق رضی اللہ تعال نو بابی تی بار گا جن در لگے بابا جن لگے یہ دی اندر تے کوئی شک نہیں میری ران تے کالا تل بھی مجود او بابا کہن لگیا اے ابو بکر اس کتاب جن در مجود جد محمد مصطفیٰ مدیل دا تاجدار آمنہ دا لال الان نبوت کرے گا تو محمد دا کلمہ پڑے گا اے ابو بکر مکج ترجا آمنہ دلال نے الان نبوت کر دیتا بڑی توجہ داد آلے با ابو بکر سائی فرمہ در بابا رون نا میں شام ویسا نا کرو بار کرن واسط ویسا میں سب تُو پہلے مدیل والے لبیدہ کلمہ پڑ سا مکہ آلے لبیدہ کلمہ پڑ سا کبلا بڑی توجہ داد آلے با ابو بکر آلے کلمہ نہیں پڑ آلے لج پل بیدی بار کا دل ابو بکر عرد کرے سوڑے آلے کلمہ پڑ دے اے کملی والے میں کلمہ پڑ دے ابو بکر لے کلمہ پڑ لے عرد کرے دل سوڑے یا مہ نو موج دے دل اے کملی والے توجہ بد دو دہ دے چہرے والے میں کلمہ پڑ لے میں کموج زے دی لوڑ نہیں سوڑا ہو سکدہ گلی ابو جہل مل ون یہ ابو لہ ب مل ون یہ اتبا یا شہب مل ون یہ کوئی کافر یا کافر دا سردار مل ون یہ سوڑا اگر کوئی سوال کرے ابو بکر کیڑھا موج زا دی محمد غلام بڑ گی این تھر کیا سوڑا رہا اے سوڑے آمد دو ہا دے چیرے والے آمد مدین دے تاجدار ابو بکر نو موج دی لوڑ کوئی نی ہے میں پہ موج دے دھانا کلمہ پڑ گی سکنے ابو چہل پوچھ لبے ابو چہل یا اتبا شایب پوچھ گھل لن اے ابو بکر صدیق بڑا سیاں سی بڑا کلمہ سی محمد کلمہ پڑ کیا موج دا بکھئی لاج پال لبی مسکرا کیا کر لگے ابو بکر او بابے والی گال کافی نہیں اللہ فرمای ابو بکر میں موج دا کو بکھا ہوا یا بابے الی گال کافی نہیں آئے 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 بابے الی گال آقی بڑی توجہ دا تال سائی ابو بکر صدی کر سوڑے یا او سوڑے سوڑے سوا کہو گی نبی دی شال نبی دا مقام بھی نبی او جان دے جن عام بندہ نہیں جان سک دا کیونکہ نبی دا مان بھی نبی دا مطلب بھی لیکن آدھ نام نی آدھ مسلمان آدھ نان آس تا گفر اللہ نبی رحمت اللہ تعالی فرمان دے لے او قدر مطی دا او سبان اللہ قدر مطی دا ایکی جان لل تے مطی تے وپا عری قدر لبی دا ایکی جان لل تے مط جن دی مار ڈٹ کیا زبان اللہ عرض کیتی سنے آم کوئی موجہ کافی یا میں ساں یا بابا سی تیس سات بند ہی کوئی نہیں سنے آئے دے کوئی شک نہیں بیدہ سنہ محمد صرف نبی نہیں صرف رسول نہیں سنہ تُس تی رسول نہ دے وی سردار ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اے ترات قرآن نہیں ترات جاب دی شان مجی سات کا کتابہ نے اندر بلکہ بڑی توجودی طالبہ اگر پچھلی کتابہ جب ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا جائے نا کئی دن ختم ہو سکت دن رات ختم ہو سکت سال ختم ہو عامدی شان نبیدہ کے مقام اچھی خسوان اللہ دیکھو نا حضرت نو علیہ سلام ساٹھے نو سو سال تبلیغ فرمائی کتنے سال تھوڑے جب بندے کلمہ پڑیا عرض کریں دن مولا میں اُن تھک گیا دن رات تبلیغ کی تی مولا میں تے ککھا دی کلڑی بڑائی اپنے واسطے گجری کی تا دن رات بندیا نو مل 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 کے اللہ دے نبی نو من یاللہ مہن زدی لوگ مہن پکے لوگ مہربان کر جنہ میں نو نہیں من آنا انہ تے عذاب نازل فرماؤ کہ کر اللہ دے نبی رب نے فرما ٹھیک پیار نو توں آکھ ہے میں عذاب نازل فرمائے سا لیکن ہک خیال کرنا جنہ جنہ تیرا کلمہ پڑے ہے رکھ کے کال کرنا حضور علیہ صلی اللہ فرما کہ جتنا دین میں ستایا گیا اتنا دین کوئی اور نبی ستایا گیا نہیں تمام نبی نے دوامہ کی دین مولا انہ تی عذاب نازل فرما صحابہ نے آکھ دعا کرو کافر تباہ ہو جان برباد ہو جان لجبان نبی فرما دین صحابہ میں زحمت پانے کے نہیں آیا میں رحمت پانے کے آیا اللہ اکبر نو علیہ سلام جائے میں دعا فرمائے مولا انہ نو تباہ راب نے فرما ٹھیک نو ایک پیاری کشتی بڑا دے بیڑی بڑا بیڑا بڑا مولا اوکی میں فرما او دے پانچ پھٹے بڑا کتنے پھٹے پانچ زمانہ کہندہ نو علیہ سلام بڑی توجہ نو علیہ سلام دا زمان مولا ٹھیک پانچ پھٹے آگئے فرما اینہ نو آپ اسے چھ یا اللہ جوڑ گئے جوڑ گئے یہ اللہ عرض کی دی یا اللہ یہ لکڑی یہ پھٹے نے اتنا وردہ سلا باسی تفان آسی میں اتے سوار وسان مولا اے ترسی کی میں رب فرما او وزیفہ بھی میتن دس نو اچیا خوزبان اللہ آئیے دوست آل مہتر بڑی تو جوڑ آل با جلا بلو ری سلا مر یا بلال عمیل پانچ پھٹے بھی آگئے پس جن در جوڑ بھی گئے لے بہت بڑا طفان آئے گا بہت بڑا سلا آئے گا بڑیاں بڑیاں بسکیاں تباہ دج پہن والے کیوئے بجان گے خالق کلات نے فرمایا آئیے پیارے نو کشتی دے پھٹے تے لکھ دے محمد رسول اللہ گاج کیا سبان اللہ پھلے پھٹے تے جناب والا محمد رسول آل تیرا نبی آیا تُو آن دے نبی دا وسیلہ جیز نہیں میں کہ اوہ ملان جی حال میرا نبی آیا نہیں نبی نام محمد وسیلہ پہلے دے زمان نو حد وسیلہ تیرے زمان عیسی دائے وسیلہ تیرے پھر جناب والا کیوں نہ کہ رب فرما یا محبوب نا نا جیدہ جیدہ کیدہ محمد نال پڑے گا پیار نال پڑے گا رب فرما یا محبوب ملکہ کملی والے آقا صلی اللہ وآل وآل نے بھی فرما فرما سیاب دو میرے وزیر آسمان تے لے دو وزیر میرے زمین تے لے پتہ چل گیا اللہ جپال نبید حکومت پہلے آسمان تے بھی مجود دوسری آسمان تے بھی مجود دوسری آسمان تے بھی مجود اوہ چہال چہال نہیں جتے کملی والے دی حکومت نہیں پھر کیوں نہ کیے رب فرما آیا مہ رہنے رب فرما آیا مہ بھو رب فرما آیا سیاب نے عرش والے فرش جدہ جدہ کیدہ محبت نال پڑو عرش والے فرش رہنے عرش والے فرش آگ بڑی محبت تالے با زمان نودہ اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر عرش کیتی مولا کشت کیوے ترسی رب فرما آیا پھٹے کتنے آن جی بولو کتنے فرما پہلے پھٹے لکھ دے محمد الرسول اللہ نوح علیہ سلام نے بڑا سونا کر لکھ کہ نام محمد ہے ہی بڑا سونا نام محمد ہے ہی بڑا سونا آپ نے بڑا سونا کر لکھ محمد الر بولو محمد الر آئے آئے اگر کوٹھا جنت آدم دے نا تیرے نبیدہ لکھی گھر بڑی ٹور ٹور جائے گھر جنت دے اندر ایس ایس ایک لاکھ چوئی ہزار کم بیش نبیہ تیرے سولان دے گھر جنت دے اندر نے کتاب بچ مجود مین درواز تینا تیرے نبیدہ لکھی برحال نوح علیہ سلام نے پہلے فتح تکی لکھی تیرے نبی آیا بڑی توجہ لیکن جس یار دی گل کرنی بڑی توجہ کر آئیے دوست آر مہتر بڑی توجہ داد آل نور سلام آر کرے دے محمد رسول اللہ لکھ دیتا مول کریم اگل وظیفہ دس آج رب اللہ لکھ دے دوسرے پھٹے دے یار غار دوسرے پھٹے دے یار غار اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی آل نور 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 بڑی دوسرے پھٹے تے لکھ گیا اب بکر صدیق یار اللہ پیچھے ترائے پھٹے رہ گئے آب آد قدرات اے پیارے نو تیسرے پھٹے تے لکھ دے عمر عمر یار اللہ دو پھٹے پیچھا رہ گئے فرمایا دو یار نبی دیوی زمان اللہ عباد قدرات پیارے نو پانچ پھٹے ایک نبی چار علی نبی آیا رسول آیا ابو بکر آیا عمر آیا عثمان آیا آکھ بڑی توجہ دالے جناب عثمان دالہ بھی لکھے آگیا یار رب العالم ہیک پھٹا رہ گئے آگے قدرات آئی آئے پیارے نو اُدھے نبی دالہ تھل علی اللہ آئی آئی اُدھے خسوان اللہ آئی دوست آئی مہتر مواد قدرات آئی پیار نو علی السلام سلام اُدھے مل نبی دالہ آئے تمام نبی آئے سردار تھل علی دالہ آئے تمام ولی آئے سردار یا یا رب العالم نبی دالہ لکھیا گیا ابو بکر دالہ آئی لکھیا گیا عمر دالہ آئی لکھیا گیا عثمان دالہ آئی لکھیا گیا عمر دالہ آئی علی دالہ آئی یا اللہ ہون اکم کیے بڑی توجہ دالہ چام مسجد غلام مصطفی جان والے نبی یار آدھ تھپیڑے تھپیڑے کھاوے گی نام محمد صدقہ کشتی تردی جاوے نام محمد کا صدقہ نام ابو بکر کا صدقہ میں کہتا ہوں مولانا صاحب تم آج ہمیں کہتے ہو وسیلے کی ضرورت نہیں نبی ہو کر ابو بکر کے نام کا وسیلہ میرا ذو کہتا ہے جب یہ کشتی تیر رہی ہوگی نور بھی کہتے ہوں گے آپ کے امتی بھی کہتے ہوں گے یا اللہ ہمارے نبی کی شان تو ہے جو ہے یہ محمد کتنی شانو والا ہے یا اللہ ہم بے شک نور کے غلام ہیں لیکن ہا محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے میں نے کہ تو کیسا مولوی بنا پھرتا ہے بنو علیہ السلام کے غلام ہو کر میرے نبی کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کرتے بات کہیں دور چلی جائے گی اللہ اکبر یار غار آیا نہیں ذکر پہلا نہیں انجل تھر کی ایک تفاق سبان اللہ حال یار غار آیا ذکر پہلا نے ابو بکر صدیق دی کہ میرے نبی آسی میرے نبی دیار سونا ابو بکر سی بڑی شانہ نے ابو بکر دیا ٹیم بہو تھوڑا بڑی توجہ ایک در حضور دی بار گا ایک عورت آئی عرض کر دی حضور جی میری پیاری علمہ آقا میں ایک راتی خواب آئے کیا آئے دی خواب کیڑا خواب عرض گیتی سونا میں دیکھ گھر دے اندر ایک خنجور دا دراختے خوابج میں دٹھے ہو گر گیا سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شہر کی تھا تیرا شہر سرطاق گھر والا عرض گیتی سونا وہ تجارت کرن گیا سرکار فرمایا میں چپ کر کے گھر درون تیرا شہر تیرا خاون اللہ نو مائی بڑی افسردہ غمگین ہو کے حضور دی بار گہچ باہر نہیں کیلئے اگو یار غار پیان یار 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 غار بھی یار مزار بھی ابو بکر سائی عورت دی فطرت اندی ایک گال میرے گول پوچھی یہ نہیں سمجھ آئی اگو کوئی بند آند آن دا پھر او دے گولی پوچھ گن سی حضر جی ایک گال کس تل آوے ابو بکر آندے پہن حضور حضور میں خواب آئے یہ نہیں دوسیا کہ نبی دی بارگاچ پہلے یہ نہیں دوسیا فرمایا دس سو کڑا خواب آئے آند اس طرح میرے گھر خجور گا خواب میں بکھ گر گیا آپ نے فرمایا تیرا شور کی تھے جو نبی نے پوچھ آؤ صدیق نے پوچھ سبان اللہ آئیے دوست آئیے مہترم بڑی توجہ دا حضور صحابی آرد کرنی پیار ابو بکر میرا شور فلام ملک جندر کاروبار واسطے گئے بڑی توجہ دا دا لیم یار غر یار امبی دار فرما اپنے گھر جندر طرح اتھی رات تیم تی تیرا شور آ جائے گا آ جائے گا نبی آند فوت ہو گئے صدی کاخ دا آ گیا لیکن بڑی توجہ دا دال با مائی بیا کی دی پڑی پکی آئی آدھی بیشا کو نبی آ سردار اُس نبی آ کے ابو بکر صدی کے کھار گئی کھانا بستر ستی نہیں انتدار پی کر دی کہ یار گار فرمائے ادھی را دیا ویس آ کی بلا کتاب اچ مجود ادھی را دا ٹیم تھی دروازہ دروازہ مائی دروازہ کھول ہے حیران ہو گئی جی میں شکل عوضے بندے دی او ہی شکل سہابی آئی آدھی ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا نبی سائی فرمایا ہی کہ تیرا بندہ او دی شکل اچھ ہو سکتا کوئی بیا بندہ نہ آگیا ہوئے بڑی اوکھیا رات گداری بڑی اوکھیا رات گداری کہ صبح اسی نا اپنے اس بند دنو نال لے ویسا سرکار دی بار گا ارز کری سونا دوسر تی آکھیا سی فوت ہو گئے دیا گیا اچھ یا گز آل اللہ آئی دوستان مہتر بڑی تو جو داد آل سبح دا بیل ہو گیا سی حابی اپنے بند دی رو لے لے لج پال لبی دی بار گا جد رات میں گھر گئی اتی رات میرا بند آگیا دو گلا پی آگیا ادھر جبریل آگیا ادھر جبریل بھی آگیا بڑی توجہ داد آل ساد کی دائیں ہر سنی دا کی دائیں اگر سی آبی رسول سند بھی ہند جد تیرے نبی لیا کیاسی مر گیا ہے مر ڈال دا زند ابو بکر دی صدا دی گوائی دین واسطے جبریل آگیا عرض کی تی سونا پریشان ہون دی اے سورت نو لوڑ نہیں تُس سان جو آکھے تُس سان جو آکھے سات چاہ کے اے اے بندہ واقع مر گیا سی فلا ملک دی اندر مجود سی لیکن تھو دا یار اتنی ڈلی زبان اللہ اچھی زبان اللہ آئیے دوستان محترم جبریل امیل آرد پیا کریں دے کملی والے آو دو حاد چیرے والے یا سین دے سیرے والے واقع بندہ مار گیا سی فلا ملک دی مید پی سی یار غار ابو بکر سی ایک دواری بار گا چاہ رہی سی مائی جا رہی سی یار غار لے آکھ رو نا پریشان نا ہو میرے نبیدی بار گا اے میرے نبیدی بار گا اتھے روندے آندل ہستے جان دل روندے آندل ہستے جان دل جا تیاری کر اپنے ڈیوٹی لہ دیتی ابو بکر میں کیا جائے گا جاؤ لو زندہ بھی کرو چھتی چھتی گھر بھی پوچھاؤ اے غلام دیشان نبیدہ کے مقام سی پھر کیوں نہ آیا کھائیں جناب والا جبال نبیدہ صدقہ حضور دے یار غار دائے کمال پھر جناب والا آکھ نہ پوندائے اللہ ضرور فرمار ہے واللذی چاہ بس صدقہ وصدقہ بہی اولائقہ هم المتقور جنو اللہ بھی صدقہ کے نبی بھی صدقہ کے او دے قین تے رب مرد زندہ گردہ ہے اے نبیدہ دیشان نبیدیشان جدو مائیدہ بندہ زندہ ہویا تے میرا زوق کہندہ مائیدہ کیدہ سے سنے ابو بکر کو شان ملی تے دا صدقہ تے مائیدہ ہوگی صدقہ وصدہ رب تیرا دوارہ گوی پہ جائے صدقہ وصدہ لاجت ہوندہ غریب بندہ دعا ہے خالق کینات ابو بکر صدق دی صداقہ دا صدقہ اللہ تعالی سانو بھی عشق مصطفی تا فرمائے انشاءاللہ ابو بکر صدق دی بہت بڑی شان ہے پھر کسی جمعید انشاءاللہ آپ دی شان بیان کریں گے بائی جماعت یوسانی ایسے مہینے دی بائی تاریخ نو عابدہ وصال ہے اس وصلے جن عابدہ ذکر کیتا ہے ایندہ جمعہ انشاءاللہ جمعہ اعلان کیتا اس عدد مطابق گفتگو ہوئے گی